بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ڈبل شاہ کے ساتھ کون کون سے لوگ جڑے ہیں کون سے پچاس لوگ کس فلائٹ سے دوبی گئے تھے دوبی میں کیا موج مستیاں کی گئی دوبی میں کہاں پہ کس کس کمیشن ایجنٹ کو ٹھہرایا گیا اس حوالے سے بات کریں گے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ٹریڈنگ کیو کے متعلق بتایا تھا اب ٹریڈنگ کیو ڈبل شاہ اس طرح ہے کہ وہ آپ جب لاکھ روپی کی انویسمنٹ کرتے ہیں چھہ سٹھ سٹھ پرسنٹ دیتے ہیں پھر تین تیس پرسنٹ اور پھر مہان آپ کو تیس پرسنٹ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ ٹریڈنگ کیو ٹوٹل اس کی جو لائف ہے چار سے چھے ماہ ہے اچھا آج میں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو ٹریڈنگ کیو کے جو مالک معلوم ہوئے ہیں عباسی صاحب اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے ساتھ پارٹنر ہے بلکہ ایک صوبے دار کا میں نے نام لیا تھا کہ وہ فورسز کے نام بھی بدنام کرنے ہیں صوبے دار شداد خان وہ بھی اس کمپنی کے پارٹنر بتایا جا رہے ہیں لیکن آگے چل کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے پیر ڈائیمنڈ میں کتنا سکیم کیا تھا پھر یہ جو لوگ ہیں جو یہ ٹولا ہے پانچ رکنی جو گروہ ہے راول پنڈی میں ان کا کونسا ایسا کمیشن ایجنٹ ہے جو غریب پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے کے پی میں کونسا کمیشن ایجنٹ ہے جو غریب مظلوم بے سہارا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے پنجاب میں انہوں نے کونسا کمیشن ایجنٹ نامزد کر دیا ہے جو غریبوں کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے پروگرام میں آگے چل کے آپ کو حیرت انگیز چیزیں بتائی جائیں گی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو ڈبل شاہ کا کردار ادا کر رہا ہے جس کا نام ہے عمر عباسی ٹریڈنگ کیوں کا جو مالک ہے وہ عمر عباسی ہے عمر عباسی کے ساتھ ایک پارٹنر ہے جس کا نام سجاول ہے آپ کو یہ بتا دے کہ عمر عباسی نے پیر ڈائیمنڈ میں بہت بڑا سکیم کیا تھا اور پھر اس کو گاڑی سے اتار کے جو انویسٹر سے انہوں نے اس کو مارا تھا اور اس کے پاس جب بٹ کوئن تھے وہ ٹرانسفر کروائے تھے پھر عمر عباسی یہاں سے باگ گیا دبے میں بیٹھ کے اس نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستانی مظلوم عوام کو دوبارہ بے وقوف بنایا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ایک رحمت اللہ نامی بندہ ہے اور جو سبیدر شداد خان ہے اور اس کے لواہ راول پنڈی میں انہوں نے ایک بندے کو نامزد کیا ہے جس کا نام یاسر عباسی ہے اب یاسر عباسی کہاں پہ رہتا ہے یاسر عباسی کرتا کیا ہے اس سے پہلے یہ پانچ رکنی ٹولا کہاں کہاں پہ رہ کے آیا کن کن کمپنیز میں سکیم کیا اور سب سے اہم بات کوہوٹا کی ایک لیڈیز ہے جو جس کے چرچے بہت زیادہ عام ہیں وہ بھی میں آپ کو اس لیڈیز کا نام بھی بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو پچاس لوگ جس فلائٹ سے دبئی گئے تھے جو عمر عباسی نے دبئی بلایا تھا ان پچاس رکنی گروہ کو اس میں کون کن لوگ شامل تھے اس کی لسٹ آ چکی ہے ایف ای اے سائبر کرائیم سیل اس حوالے سے حرکت میں آ چکا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف نیب میں بھی اپلیکیشنز جا چکی ہیں ایف ای اے میں بھی اپلیکیشنز جا چکی ہیں اور بہت جلدہ آپ دیکھئے گا کہ ٹریڈنگ کیونکہ جو مالک ہیں عمر عباسی جو پاکستان واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کو پاکستانی مظلوم غریب عوام پکڑ لے گی اور اپنے پیسوں کا تقاضہ کرے گی لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ اس سے پہلے بزنس زون ایک کمپنی تھی اس میں رہے وہاں پس کیم کیا آئی ایم ملینئر نام کے کمپنی آئی تھی ویب سائٹ تھی کمپنی میں کہہ رہا ہوں ویب سائٹ تھی اس میں لوگوں کو چونہ لگایا پھر میتھر نیٹورک کے نام سے ایک ویب سائٹ آئی تھی یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں بہت خوبی جانتے ہیں ان ویب سائٹ پہ کس طرح کا سکیم ہوتا رہا پھر آل باکستان پروجیکٹس وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ چار ویب سائٹوں میں یہ لوگ رہے عمر عباسی رہا سجاول رہا اور اس کے علاوہ یاسر عباسی رہا رحمت اللہ رہا سبیدار شداد خان ان لوگوں نے اب دوبارہ سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانا شروع کی ہے میں نے اس حوالے سے عمر عباسی ہو گیا یاسر عباسی ہو گیا سجاول ہو گیا اور یاسر عباسی ان سے رابطہ کیا کہ ان کا موقف جان سکو کہ ان کے پاس کون سا ایسا الہدین کا چراغ ہے کہ ایک لاکھ کے اوپر یہ 66 سے 67 پرسن دیتے ہیں پھر 33 فیصد دیتے ہیں اور اس کے بعد مہانہ 30 فیصد دیتے ہیں بسیکلی جو یہ ٹریڈنگ کیوں ہے یہ ایک ڈبل شاہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ انویسمنٹ کریں گے پہلے مند جب آپ کو یہ پروفٹ دیں گے تو انسان لالس اور حوض کا پجاری ہے کیونکہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصر باز بھوکھا نہیں مرے گا اور یہ جو تھک باز جو آپ دبائی میں بیٹھ کے غریب پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں انہوں نے اپنے گوڑے اپنے دھڑانا شروع کر دیئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایف ای ای اس حوالے سے حرکت میں آ چکا ہے نیب بھی حرکت میں آ چکا ہے اور انقریب ان کی ویب سائٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے واش ٹائمز کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ ٹریڈنگ کی ویب سائٹ کہاں پہ بنی کس نے ڈیویلپ کی اس کا آتھر کون ہے اور اس کی ڈومین کہاں سے پرچیز کی گی لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ ٹریڈنگ کیونکہ لائف ٹوٹل چار سے چھ ماہ ہے چار سے چھ ماہ میں یہ لوگ بہت بڑا سکیم کریں گے اور یہ بھاگ جائیں گے جس طرح آپ کو معلوم ہے ایچ ایف سی ایک آئی تھی وہ بھی ویب سائٹ تھی وہ بھی ٹریڈنگ تھی ان لوگوں نے بھی تین سے چھ ماہ میں کتنا بڑا سکیم کیا اب وہ لوگ کہاں پہ ہیں وہ آپ کے پیسوں پہ عیشی مار رہے ہیں ٹریڈنگ کیونکہ حوالے سے جو عمر عباسی ہیں سجاول ہیں یاسر عباسی ہیں سویدار شداد خان تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بی فور یو کے بھی بہت بڑے کرتا درتا تھے اور نیپ کورٹ میں اب بھی وہ آتے ہیں وہ بھی ایک لالت سرحوز کے پجاری ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے پھر رحمت اللہ صاحب یہ بھی اسی طرح کے ہے پھر کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پانچ رکنی گروہ میں کون سا ایسا نوجوان ہے جو سرکاری ملازم ہے اور وہ کہاں پہ ملازمت کرتا ہے کیا اس کا ادارہ اس کو یہ پرمیشن دیتا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائے یہ کل ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ بتائیں گے کہ کون سا ان میں سے ایسا شخص ہے یہ جو پانچ رکنی گروہ میں نے آپ کو بتایا رحمت اللہ ہو گیا سبیدر شداد تو آپ کو معلوم ہے یہ فورس سے ریٹائر ہیں اور اس کے علاوہ عمر عباسی ہو گیا سجاول ہو گیا اور یاسر عباسی ہو گیا ان چار میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو سرکاری ملازم ہے وہ سرکاری ملازمت کرتے ہوئے کہ ایک اس نے پرچار اپنے اوپر اڑا ہوا ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہے لیکن وہ عوام کو لوٹ رہا ہے عوام کو ٹھاک رہا ہے اس حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے اور کوشش ہماری یہی ہے کہ سجاول عباسی سجاول ہو گیا عمر عباسی ہو گیا یاسر عباسی ہو گیا یا رحمت اللہ ہو گیا سبیدر شداد ہو گیا یہ اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن خدا رہا یہ جو اس طرح کی جالی ویب سائٹس آتی ہیں ان میں انویسمنٹ نہ کریں آپ دیکھ لیں کہ جب بی فور یو آئے تھے تو سارے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بی فور یو تو پاور ہے اب وہ پاور کہاں پہ گئی اب اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے کہ بی فور یو رہی جو ایک نیا ڈراما شروع کیا ہے کہ ترکی میں ان کی ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے ترکی میں وہ کمپنی ہے بتایا نہیں گیا اس کمپنی کا نام کیا ہے ان کی موٹیویشنل سپکر باتیں بہت لمبی لمبی کرتے ہیں چھوڑتے بہت اچھے طریقے سے ہیں لیکن وہ بھی عوام کو بتاتے ہیں کہ آپشن اے ہے یہ آپشن بی ہے اب کس پہ آپ نے یقین کرنا ہے کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا نیب نے جو تحقیقات کی ہے نیب ایک ادارہ ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں اس طرح آل پاکستان پروجیکٹس اب کل دیکھ لیں کہ جمال خان نے بھی تھوڑی سی آل پاکستان پروجیکٹ کے متعلق آپ کو سچ بتایا اس کے ساتھ ہی جمال خان نے اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی اب جمال خان کیونکہ سپوکس پرسن تھا آل پاکستان پروجیکٹس کا اب پھر اس کے ساتھ ہی آدم امین چودری نے سوچا کہ پاکستانی عوام سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو انہوں نے ای ایم ٹی آل منی ٹیم کے نام سے ایک نیا ڈراما کھیلا لیکن ٹریڈنگ کیونکہ حوالے سے ہم آپ کو کل کے پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے کتنے ممبران ہو چکے ہیں کون سا ممبر کتنے پیسے اکٹھے کر چکے ہیں ایف ای اے نے جو لسٹ مرتب کی ہے اس میں کس کس کا نام ہے ایف ای اے جو تحقیقات کرے گا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اس حوالے سے ہم آپ کو کل انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اگلے پروگرام تک لے ابن مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ